نمسکار سپر فاسٹ 36 گڑھ آپ دیکھ رہے ہیں 36 گڑھ کا نمبر ون بولٹن ہے اور آپ کے ساتھ میں ہوں پونیت چلیہ خبروں کی شروعات کریں گے اور سب سے پہلے ایک بڑی خبر آپ کو بتا رہے ہیں بتایا جا رہا ہے کہ آج ہی منتری منڈل پر سسپنس جو ہے وہ ختم ہو جائے گا کیونکہ دلے میں بی جی پی کی بڑی بیٹھک ہے اور منتری منڈل پر بیٹھک میں مہر لگ سکتی ہے آج ہی منتریوں کے نام تیہ ہو سکتے ہیں ایسی خبر بھی سامنے آ رہی ہے سی ایم وشنو دیو سائے پردیش پر بھاری سے ملاقات کرنے کے لیے پہنچے تھے ان کے ساتھ دونوں ڈکٹی سی ایم بھی موجود رہے تھے اور اس کے ساتھ ہی پروٹیمنٹ سپیکر رامی چاپ نیتام جو ہے وہ بھی موجود تھے یہ ملاقات جو ہے یہ ایم ہیں اس کے علاوہ آج ہی منتری منڈل پر سسپنس ختم ہو سکتا ہے ایک بیٹھک بھی ہے اور بیٹھک میں مانا جا رہا ہے ایک اچھتیز گرڈ کے دس وہ کون سے چہرے ہوں گے چنہیں سائے کیبنٹ میں جگہ ملے گی اس پر بھی منتن کر کے فیصلہ لے لیا جائے گا یہ بڑی خبر آپ کو بتا رہے ہیں تو دلی میں موجود ہیں دونوں ڈپٹی سی ایم کے ساتھ مکہ مندری وشنو دیو سائے اور ساتھ میں پروٹیم سپیکر بھی ان کے ساتھ موجود ہیں اور یہ بہت ضروری ہو جاتا ہے کہ یہ ٹیم کا گچن کر لیا جائے اور اس لحاظ سے یہ یہاں پر دلی میں منتن کیا جا رہا ہے اور مانا یہ جا رہا ہے کہ آج ہی منتری منڈل پر سسپنس جو ہے وہ قتم ہو جائے گا کیونکہ انہی اس تاریخ سے ویدھان سبھا کا ستر تیز گرد ویدھان سبھا کا شریعت کالین ستر دین دنوں کا ستر جو ہے وہ شروع ہونے والا ہے اور ایسے میں سسپنس ہو سکتا ہے کہ آج ہی قتم ہو جائے لائیو جڑے ہوئے ہیں سیدھے رائیپور سے سیدھے انہی کے پاس چلتے ہیں اور ان کا رکھ کرتے ہیں اور جانکاری لیتے ہیں یوگل کیا قبریں نکل کر سامنے آ رہی ہیں اس منتری منڈل کے گھٹھن کو لے کر کے جی آپ کو نے دیکھے بی جے پی کے جو بڑے لیڈرز ہیں رامی چار نتام ہیں اس کے علاوہ چھتیز گرد کے مکہ منتری ویشنو دیو ساہے ہیں دونوں ڈیپٹی سی ایم عرون ساو ویجے سرما سبھی دلی رامانہ ہو چکے ہیں دو بجے دلی کے لیے گئے ہیں اور جائر سی بات ہے یہ کہا جا سکتا ہے کہ چھتیز گرد میں چونکہ منتری کا چین ہو چکا ہے دونوں ڈیپٹی سی ایم بھی بنایا جا چکے ہیں تو ایسے میں منتری منڈل پر کون ہوگا اس کی چرچہ ہوگی رائی سوماری کی جائے گی آلہ نتاؤں سے اس کو لے کر کے ون ٹو ون بھی ہوگا باچیت بھی ہوگی آگر چھتیز گرد کے لحاظ سے اور دو ہزار چوبیس میں چونکہ لوگ سبح ہونا ہے تو اس لحاظ سے آکی سطر کی جو منتری منڈل ہوگا اس کی رڑنیتی ہے اس کا خاکہ تیار کیا جائے گا اور جلد ہی چھتیز گرد کو نئے منتری ہے ان کے ناموں کا اعلان ہو جائے گا بی جے پی میں سب سے بڑی بات یہ ہی ہے کہ بی جے پی میں انبھاوی چہرہ بھی ہیں اور یوہ ترک جو نیتا ہے وہ بھی ہیں اس کے ساتھ اساتھ کافی جو اگریشیو جو موٹ کے جو نیتا ہے وہ بھی ہیں چاہے وہ پرساسنک اس طرح پر انبھاو کی بات کریں پورو منتریوں کی بات کریں لمبی پھیریست ہے سائید اسی لئے بی جے پی کو کچھ ماتھا پچے اور بھی کرنی پڑ سکتی ہیں کیونکہ کون سے ورگ کے جو نیتا ہے جو منتری بنانے ہیں پورٹ پولیو کون ملے گا تمام چیزوں پر جو ایکسرسائز ہے وہ وہاں پر بیٹ کر کے کیا جائے گا اور اس کے بعد سبھی کو پرتکچہ ہے خاص کر کے چھتیزگڑ کے جنتہ کو بی جے پی کے جو کاری کرتا ہے پدہ دیکاری ہیں سبھی کو انتجار ہے کہ آخر چھتیزگڑ کا جو منتری ہوں گے آخر وہ کون ہوں گے اور جس عرصے انیس بیس اور ایکس کو چھتیزگڑ میں ویدھان سبا کا ستر بھی ہوگا تو ایسے میں امید یہی ہے کہ آج ناموں پر سہمتی بن جائے اور جو منتری ہے چھتیزگڑ کو مل جائے اس کو لے کر کے ایکسرسائی دلی میں ہے آلہ نتاؤں کے ساتھ کی جاری ہے دلی سے خبر کیا آ رہی ہے سندیپ پانڈے دلی سے ہمارے سے یوگی جو ہیں وہ جڑے ہوئے ہیں سیدھے انہی کے پاس چلتے ہیں اور ان سے جانکاری لیتے ہیں جی سندیپ بتائیے کہ کیا آپ کے پاس جانکاری نکل کر آ رہی ہے اب چھتیزگڑ میں منتری منلل کا گھٹن ہونا ہے اور مکہ منتری اپنے دونوں سب آرڈینیٹس یعنی ڈپٹی سی ایمز کے ساتھ پہنچے ہوئے ہیں تو کیا خبریں نکل کر آ رہی ہیں کب تک ناموں پر سسپنز جو ہے وہ ختم جائے گا نام کب تک تاہی ہو جائے گی دیکھیں دلی میں ہائی لیویل کی میٹنگ چل رہی راشتی ادھے جی پی نڈا کے آواز پر کیندری گرہ منتری آمی شاہ بھی موجود ہے ساتھ ہی ڈپٹی سی ایم دونوں موجود ہے پروٹم سپیکر موجود ہے اور سی ایم موجود ہے سب سے پہلے سی ایم چھتیس گڑ کے پرباری اوپرکاس ماتھر کے آواز پر پہنچے جہاں پر سوا گھنٹے کے ترکریم منتھن ہوا اس کے بعد چھتیس گڑ کے پرباری اوپرکاس ماتھر سی ایم ڈپٹی سی ایم اور پروٹم سپیکر کو لے کے راشتی ادھے جی پی نڈا کے آواز پر پہنچے یہاں قریب ایک گھنٹے سے میٹنگ چل لائی ہے کینڈری گرہ منتری امی شاہ بھی اندر موجود ہیں راشتی ادھے جی پی نڈا بھی موجود ہیں اور راج کے جو بھی پائٹی نیتا آئے ہیں ان کے ساتھ منتھن کر رہے ہیں چرچہ یہ ہے کہ کیبنٹ میں دس سے بارہ ناموں پہ مہر لگ سکتی ہے یعنی کہ جو منتری منڈل پہلے ہوگا دس سے بارہ لوگ اس میں شامل ہوں گے جس میں نئے چہروں کے ساتھ ساتھ مہلاؤں کو بھی جگے ملے گی اور اس کے ساتھ ہی چھتیس گڑ میں جو سنگٹھن ہے اس میں بھی بدلاؤں دکھے گا کیونکہ بھاجپا میں جو فارمولہ ہے کہ ایک ویکتی ایک دائی یعنی کہ دو پت پر ایک ویکتی نہیں رہ سکتا ہے ایسے میں کئی ایسے نام ہیں جو کہ سنگٹھن میں تھے اور انہوں نے چناؤں بھی لڑا ویدھائک بھی بن گئے ایسے میں وہ سنگٹھن سے آپ باہر آئیں گے ساتھ ہی سنگٹھن میں نئے چہروں کو جگے دی جائے چاہے منتری منڈل ہو یا سنگٹھن ہو دونوں جگے چھتری اور جاتی سمی کرنوں کو بھی دھیان میں رکھا جائے گا اس کو لے کر ہائی لیویل کی میٹنگ چلائیے کیونکہ کینڈری گرہ منتری عمیشہ اور راشتری اجید جے پی نڈڈا دونوں لوگ اس میٹنگ میں موجود ہیں آج ٹیم وشنو کی اسی میں مہر لگ جائے گی اور جو چہرے ہیں وہ تب ہی اجاگر ہوں گے جب وہ شپت لیں گے کیونکہ بی جے پی جو بھی مشن ہوتا ہے بہت گپ طریقے سے ہوتا ہے اور جو چہرے سامنے آئیں گے وہ شپت لینے کے وقت تب ہی اجاگر ہوں گے جب شپت لینے ہوگی اور نام بھلے ہی تیہ ہو جائیں کیونکہ چھتیز گڑھ میں کل تیرہ کا فگر ہے کہ چھتیز گڑھ میں تیرہ منتری ہو سکتے ہیں تین تو ہو چکے مخی منتریوں دو ڈپٹی سی ایم تو ایسے میں دس منتری شپت لے سکتے ہیں اور یہ کوٹا پورا بھی ہو سکتا ہے یہ بھی جانکار ہے میرے سے یوگی جو ہے سندیب دے رہے ہیں بہت شکریہ سندیب آپ کا یوگل آپ ہمارے ساتھ بنے رہی اگلے خبر پر بھی ہم آپ سے بات کرنے والے ہیں بڑھتے ہیں آگے اگلے خبر کی بات کرتے ہیں چھتیز گڑھ میں نقسل سمسیہ کے انمولن کو لے کر رائیپور میں سی ایم بشن دیر سائے نے آج ہائی لیول میٹنگ کی تھی اس میں نقسل انمولن ابھیان کی سمکشا کی گئی اس بیٹک میں مخی سچے وڈی جی پی سمیت بڑے ادھکاری تھے سی ایم سائے نے ادھکاریوں کو نقسل انمولن ابھیان میں تیزی لانے کی نردیش بھی دیئے ہیں سمسیہ کے انمولن ابھیان میں تیزی لانے کی نردیش بھی دیئے ہیں ابھی لگاتا نقسل واردات ہوئے ہیں اور ابھی سرکار بزلی ہے تو ان میں بوکھلا ہٹ بھی ہے اور اس طرح کا کائرانہ حرکت نقسلی کر رہے ہیں آج ہم نے آکسمک بیٹک لیا ہے سی ایس اور بی جی کا اور اور ادھکاریوں کا اور سخت نیدیش دیا ہے کہ سرکار بزلی ہے تو نقسلیوں کے ساتھ لڑائی میں بھی مضب سختی دکھنا چاہیے نئی سوڑنے ملاقات ہیں مانی راستی عزیدی کے ساتھ سوڑنے ملاقات ہیں سرکار نے کافی زیادہ کبھلا ٹھوڑ کے گئے ہیں باپ نئے ملکی منتری جیسے میں کسی بھی شنونتیاں رہنے والی آپ شنونتی تو بہت بڑی ہے لیکن پورا بسواس ہے کہ ڈبل اینجن کے سرکار ہے تو سب ٹھیک کریں جہادی اور اپرادیوں کو چیتاونی ان کے دورہ دی گئی ہے چھتیز گڑھ چھوڑ کر اپرادی چلے جائیں اور جہادی بھی چلے جائیں ان پر قانون کا بلڈوزر چلے گا انہوں نے چیتاونی دے ڈالی ہے اور ایک ٹویٹ انہوں نے کیا ہے تو یہ بڑی خبر آپ کو بتا رہی ہیں جہادی اپرادی چلے جائیں اور ان کی چھوی ویسے تو بہت شانت مانی جاتی ہے اور آکرمک چھوی کے ڈیپ ٹی سی ام دوزرے ویجوے شرما ہے لیکن ارون صاحب نے یہ ٹویٹ دیپ ٹی سی ام نے کیا ہے اور ٹویٹ کرتے ہو جہادی اور اپرادیوں کو چیتاونی انہوں نے دی ہے چھتیز گڑھ چھوڑ کر چلے جائیں قانون کا بلڈوزر چلے تو رائپور سے یہ بڑی خبر آپ کو ہم بتا رہے تھے کہ ڈیپ ٹی سی ام ارون صاحب نے یہ ٹویٹ کیا ہے جہادی اور اپرادیوں کو انہوں نے چیتاونی دی ہے کہ وہ چھتیز گڑھ چھوڑ کر چلے جائیں کیونکہ اب چھتیز گڑھ میں ان کا ہی کہنا ہے کہ قانون کا راج ہے اور اب قانون کا بلڈوزر بھی ایسے لوگوں پر چلے گا اپرادیوں پر شکنجہ کسا جائے گا کیونکہ اپراد کے معاملے پر ویسے بھی آپ کو بتا دیں کہ چھتیز گڑھ کے جب پردیش ادھیاک شاہرم صاحب رہے چھتیز گڑھ بی جی پی نے اس معاملے کو پورزور طریقے سے اٹھایا کہ چھتیز گڑھ میں اپراد جو ہے وہ انی اندرت کو چلائے خاص طور پر چاکوپور کہا جانے لگا چھتیز گڑھ کی راجدھانی کو اور راجدھانی رائپور کی بات کی جائے تو وہ اپرادیوں کا بدماشوں کا گڑھ بھی بی جی پی کے دوارہ بتایا جانے لگا تھا اور قانون بیوستہ جو ہے وہ چکنا چور ہو چکے ایسے حروب جب بپکش میں بی جی پی تھی تو یہ بی جی پی کی طرف سے لگائے گئے اور اب جب ستہ میں بی جی پی آئی ہے اور ارون ساو پردیش و اندھیاکش جو ہیں وہ ذمہ داری سنبھال رہے ہیں تو ٹویٹ کر رہے ہیں اور ہمارے ساتھ ہے اس وقت یوگل ہمارے سامدھاتا جھوڑے ہوئے ہیں ان سے بات کرتے ہیں یوگل یہ ٹویٹ کے معنی کیا ہیں جہادی بھی شبد استعمال کیا گیا ارون ساو کے دوارہ شانت پرکرتی کے ویسے تو وہ نیتہ مانے جاتے ہیں اور دوسری طرف انہی کے صحیحوں کی ڈپٹی سی ایم جو نئے ہیں ان کے تیور بڑے آکرمک ہیں لیکن یہاں ٹویٹ کے ذریعے ارون ساو کے آکرمک تیور دکھائی دے رہے ہیں یہ پونیس بلکل آپ کو یاد بھی ہوگا کہ جیسے ہی چھتیس گھڑ میں سرکار بھرلی اس کے بعد پرساسنیک عملے پر سڑکوں پر بلڈوجر دوڑا اور یہ ساپ طور پر بی جے پی ایک سندیز دینا چاہ رہی تھی اس طرح سے جو اوید دکرمڈ کرنے والے ہیں اس کے ساتھ ساتھ جو اپرادی قطو ہیں ان پر اور ساتھ ہی ساتھ جو انمات پھیلاتے ہیں سماج کو وکندت کرنے کا کام کرتے ہیں ایسے لوگ جو اسماجی ترتو ہیں ان پر بلڈوجر چرنے کا یہ سیدھا سیدھا اسارہ ہے اور یہ اسارہ ڈپٹی سی ایم جو مکہ منتری ارونڈ ساو کے ٹویٹ سے ساپ طور پر دیکھا جا سکتا ہے انہوں نے کہا ہے کہ اپرادی اور جو جہادی ترتو ہیں وہ چھتیس گھر چھوڑ کے چلے جائے تو یہ سیدھا سیدھا اپرادی قطو کو چیتاؤنی ہے اور جس طرح سے ارونڈ ساو کی چھویس ہوم میں مانی جاتی ہے اس طرح کے جو دردرسل لکھتے بھی نہیں ہیں اور بھی بھی نہیں پریو کرتے ہیں لیکن وہی بیجائے سرما ہے وہ بلکل تل جو بھاسن ہے وہ دیتے ہیں تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ اب اپرادیوں پر کارواہی کا یہ سیدھا سیدھا جو سندے سے وہ پھلال پرتیت لگ رہا ہے جی بہت شکریہ بہت شکریہ آپ کا اس جانکارے کے لیے یوگل ہمارے سے یوگل جانکاری دے رہے تھے اور بڑھتے ہیں آگے بعد اگلے خبر کی کرتے ہیں انیس دسمبر سے درسل شتیزگڑ ویدھان سبھا کا وشیش سطر جو ہے شید کالید سطر اس کی شروعات ہونے والی ہے اور تین دنوں کا یہ سطر ہوگا 21 دسمبر تک سطر چلنا ہے اس دوران نو نرواچت ویدھائکوں کو شپت بھی دلائی جانی ہے اس کے ساتھ ہی ویدھان سبھا جکھ کا نرواچن یعنی کی چناو جو ہے وہ بھی کر لیا جائے گا ویدھان سبھا سطر کو لے کر تیاریاں لگاتار کی جا رہی ہیں اور ویدھان سبھا ادھیاکش کے لیے نومینیشن فائل کرنے کی جہاں تک بات ہے تو ڈاکٹر رمن سنگھ ویدھان سبھا ادھیاکش کے لیے نومینیشن فائل کر چکے ہیں اور گرام تیب مانا جا رہا ہے پرستابک جو ہیں چرنٹاس مہنت جو سی ایل پی لیڈر ہیں اور ساتھی بھوپیش بکھیل جو پورو مکھی منتری ہیں وہی ان کے پرستابک کبھنے ہیں بی جے پی ویدھائکوں کا سمرتن بھی ہے اور ویدھائکوں کو پروٹیم سپیکر رامیشار نیتام جنہوں نے آج شعفت لے لی ہے وہ ویدھائکوں کو شعفت دل بانے گا لے تو پروٹیم سپیکر کی بات کر لیتے ہیں بی جے پی کے برشت نیتا ہے رامیشار نیتام انہیں پروٹیم سپیکر بنا دیا گیا ہے راج جیپال نے آج نیتام کو پد کی شعفت دلائی ہے ڈاس مہنت بھی موجود رہے ویدھان سبھا کا سطر 19 سے 21 دسمبر تکے بیچ ہوگا تین دنوں کا یہ سطر ہے نیتام نو نیرواچت ویدھائکوں کو شعفت دلائنے والے ہیں ویدھان سبھا کے افسر شیط کالین سطر کی تیاریوں میں جھٹے ہوئے ہیں ڈاکٹر روان سنگھ پورو سی ام جو ہیں انہوں نے آج نومینیشن فائل کر دیا ہے ویدھان سبھا ادھیاکش پت کے لیے ان کا نامنکن ہو چکا ہے سی ام وشنو دیو سائے ان کے نومینیشن کے دوران موجود رہے اس کے ساتھ ہی پورو سی ام بھوپیش بکیل اور چرن داس مہنت جو اب سی ایل پی لیڈر ہو چکے ہیں وہ بھی موجود رہے وہی پرستاوقتیں بھوپیش بکیل اور چرن داس مہنت ہی پرستاوقت بنے اور نیروی روڈ ادھیاکش چنے جائیں گے ڈاکٹر روان سنگھ پیش بکیل یہ کہتے ہوئے نظر بھی آئے پڑھ رہے ہیں اور اس پویتر سجن اور پوری چھتیزگڑ کے نبے ویدائے کے سرکشک کے ناتے ایک نئی بھومی کا ایک نئے دائیتوہ چھتیزگڑ کی ویدان سبا دینے جاری ہے میں سبی کو دھنیوا دوں گا اور میری کوشش ہوگی بہتر طریقے سے ویدان سبا کا سنچالن ہو اور سارے مددے چھتیزگڑ کے ہیت کے لیے اٹھیں تو آپچاریک روپ سے نیرواشن جو ہے وہ ویدان سبا کی جب کاریبا ہی شروع کی تب ہوگا لیکن پور وسیم بھومیش بکیل جو ہیں انہوں نے بھومیش بکیل جو ہیں انہوں نے بھومیش بکیل انہوں نے بھومیش بکیل بننے پر ڈاکٹر روان سنگھ کو ابھی ہی بتائی دی دی ہے اور اس کے ساتھ ہی انہوں نے کہا ہے کہ چھتیزگڑ کے سی ایل پی لیڈرز انہیں گئے ہیں ان کو بھی بہت بتائی بھومیش بکیل یہ بھی کہا ہے کہ چرن داس مہند کے نیت رتو میں جنتہ کے مدے اٹھائے جائیں گے ویدان سبا کی ڈاکٹر شرن داس مہند جی کو پتائی دوں گا کہ وہ نیتہ پرسک جمالی چننے کے نانگریش بھدائیگ دل کے نیتہ بنے ہیں اور ان کا ویدان سبا اور لوگ سوہ میں بہت لنبا انبھاو رہا ہے کیدری منتری کے روپ میں بھی ویدان سبا ادھیکش کے روپ میں بھی مدفریس میں بھی منتری کے روپ میں ان کا بہت سوزرگ انبھاو ہے اس کا لاغ ہم لوگوں کو نشتیت روپ ملے گا ڈاکٹر شرن داس مہند کے نیتریت میں ہم لوگ جو جنتہ کے مدے ہیں اس کو عام جنتہ تک لے جائیں گے آج ڈاکٹر رمن سینجی نے نامانکن بھرا جس میں ستہ پکش سے بھی پرستاوک سمرتک رہا ڈاکٹر شرن داس مہند جی پرستاوک اور مہ سمرتک کے روپ میں ہم لوگوں نے نامانکن بھرا اور پرکریہ بچی ہے ڈاکٹر رمن سینج کی ادھیکش چنے جائیں گے جیسے کہ پرمپرہ سر سمتی چنے جاتا ہے تو وہ پرکریہ اب پوری ہو گئی ہے تو ڈاکٹر رمن سینج کو بھی بتائی اور ڈاکٹر شرن داس جی کو بھی بتائی چلی بڑھتے آنگے بات امیقا پور کی کر لیتے ہیں جہاں کے دس پاہلی قربہ مزدوروں کو دلی میں بندھک بنایا گیا ہے بندھک مزدوروں میں سے ایک مزدور نے ویڈیو بنایا ہے اور سرکار سے گھر واپسی کے لیے کوہر بھی لگائی ہے بتایا یہ جا رہا ہے کہ پاہلی قربہ مزدوروں کو زیادہ مزدوری کا جھانسہ دیا گیا اور انہیں دلیل لے جایا گیا اور وہاں انہیں بندھک بنا لیا گیا انہوں نے ویڈیو کے ذریعے پریجن کو خبر کی اور پریجن جو اب ہیں وہ پریشافن سے مدد کی کوہر لگا رہے ہیں ان بندھک بنائے گئے مزدوروں کو رہا کروایا جائے میرا گھردار پھنس گیا ہے پیسے ساتھ نہیں کسے ملے گیا ہے کام کرنے تو پیسہ بھی نہیں دے رہا ہے آئے برچاہت جابو اسے بولت رہی لیکن نئی جا ایک دن بولت رہی موکر مالک ملک میرا پیتا جی کا نام ہے بیپنات تو میں پاٹ جانا چاہتا ہوں میں یہاں کمانے کے لیے آیا تھا ڈلیلی تو جانے بھی نہیں دے رہے ہیں پیسہ روپیا بھی مانگتے ہیں تو نہیں دیتے ہیں ایسے تو ایسے گریابند سے بڑی خبر آپ کو بتا رہے ہیں جو آپ پر تیز دیرہ افتار کا قہر دیکھنے کو ملا اور اسی کی وجہ سے کار اور ٹریکٹر کی آپ اس میں بھیڑن تو ہو گئی اور کتنی تیز رفتار تھی اس سے آپ سمجھ لیجئے کہ ٹریکٹر جو ہے وہ دو ٹکڑوں میں بٹ گیا دو ٹکڑے ہو گئے ٹریکٹر کے دیکھئے آگے کا حصہ الگ پیچھے کا حصہ الگ اور یہ کار کی حصتیتی کیا ہو گئی یہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں گورا گھٹ موڑ پر یہ دردناک حادثہ پیش آیا ہے کار اور ٹریکٹر میں بھیڑن تو ہو جاتی ہے اور ٹریکٹر کے دو حصے ہو جاتی ہیں اگلا حصہ الگ اور کار دیکھ سکتے ہیں کار کی حصتیتی کیا ہو گئی کار پوری طرح سے جل کر خاک ہو گئی گورا گھٹ موڑ پر یہ حادثہ پیش آیا ہے اگلی خبر کی بات کریں گے رائے گر سے بڑی خبر بتا رہے ہیں جو یہاں پر یہاں بھی تیز رفتار کا قہر دیکھنے کو ملا اور رفتار تیز تھی اسی وجہ سے بائیک جو ہے وہ پیر سے جا چکرائی اور اس میں بائیک سوا دو لوگ تھے جنہوں نے موقع پر ہی دم توڑ دیا لیلونگا تھانک شیطر کے درگاپور گام کی یہ گھٹا ہے موقع کی تصویر آپ کو دکھا رہے ہیں کتنا بھیشن یہ حادثہ اس تصویر کو دیکھ کر آپ اندازہ لگا پائیں گے دو لوگ سوار تھے اور دونوں لوگوں کی اس میں چاند چلی گئی بائیک بری طرح سے شتی گرست ہو گئی تیز رفتار بائیک جو ہے پیر سے جا چکرائی اور اس کے جنہوں نے لوگوں کی موت در سکمہ سے خبر آئی جہاں پر شہید اس آئی کو انتیم سلامی دی گئی ساتھی جوانوں نے انہیں بدائی دی اور شدھان جلی دی ہے ساتھی بستر آئی جی سندر راچ بھی اس دوران موجود رہے آپ کو بتاتے ہیں کہ نقسل حملے میں شہید صدھا کر ریڈی جو ہیں وہی زخمی ہوئے تھے اور اس کے بعد بے شہدت کو پرابت ہو گئے ان کے ساتھ ان کے ایک صحیحوں کی جو ہیں وہ بھی زخمی ہوئے ہیں اور شہید صدھا کر ریڈی کو آج انتیم بدائی ساتھی جوانوں نے دی اور انہیں شدھان جلی ارپیٹ کی گئی اس دوران بستر کی آئی جی پی سندر راچ بھی موجود تھے اور کانکیر سے خبر آپ کو بتاتے ہیں چشمہ دکان جو ہے اس میں بھیشن آگ لگ گئی اور جیسے ہی آگ لگنے کی خبر سامنے آئی تورانت لوگوں نے فائر برگیٹ کو خبر کی فائر برگیٹ بعد میں موقع پر پہنچی اور آگ کو بجھانے کا کام کیا گیا آگ کتنی بھیشن تھی اس تصویر کو دیکھ کر آپ اندازہ لگا پائیں گے آگ پر بڑی مشکل سے قابو پا لیا گیا لیکن تب تک دکان میں رکھا لاکھوں کا سامان جل کر خاک ہو گیا اس کے پیچھے وجہ شوٹ سرکٹ بتائی جاری جس کے وجہ سے یہ آگ پھیل گئی تھی اور آئیے اب دیکھتے ہیں خبروں کا آئیے اب دیکھتے ہیں خبروں کا